دلی کے دل میں کیا ہے آئیے جرہا سیٹوں کے جریعے سمجھ لیتے ہیں کیونکہ دلی میں چناو کب ہوں گے اس کو لے کر بھی الگ الگ قیاس لیکن ہر ذہن میں ایک سوال ہے کہ کس کو کتنی سیٹیں مل سکتی ہیں جرہا آئیے سنمان کو پکھ رہے ہیں یہ بڑا محسن ہے کیونکہ دلی میں جب چناو ہوئے تھے تو اس وقت بہت سیدھی ڈکٹر بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے بھی ترسی موجودہ وقت میں اگر چناو ہو جائیں تو اس کی سٹی ہے کانگریس کو تین سے پانچ سٹیٹ ملے گی ناجو کی سٹی ہے بی جے پی چونتیس سے چالیس یعنی بہومت کے بیچ بہومت سے آگے وہ پہنچ رہی ہے بیچ میں سینٹیس سٹیٹ ہوتی ہے بہومت مل جائے گا عام آدمی پارٹی بلکل کم ہوگیش پرانی سٹی میں کیونکہ بیچ میں آکر کھڑے ہوں گے تو اٹھائیس سٹیٹے عام آدمی پارٹی کو ملی تھی تو پچیس سے اکتیس سٹیٹ کے بیچ میں عام آدمی پارٹی انہی کا آکڑا کم ہو رہا ہے یہ جیروں سے دو یعنی ایک سٹیٹ مان کر چلیے یہ اس سٹیٹی اگر ہے تو اس کا مطلب بہت صاف ہے کہ جس میشن کو لے کر بی جے پی چل پڑی ہے یا جس میشن کا ذکر اس میں وہ فیل ہے لہذا میشن پیچھے چھوٹ رہا ہے اور لوگتبہ چناؤ کے بھی ہمیں آکڑے یاد آ رہے ہیں آپ کے حصے میں پرسنٹج اور ووٹ کافی زیادہ سے دلی میں پورٹی سپس پرسنٹج سے اس لحاظ سے کم رہے ہیں یہاں پر جگزیج جی دیکھئے یہ آپ کا سروی ہے ہم سواگج کرتے ہیں سروی سب اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں کتنا اس کا آپ نے سیمپل لیا ہے ہماری جانکاری میں نہیں ہے کنتو مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا سروی ہم نے بھی کرایا ہے ہمارے سروی کے حساب سے ہمیں کم سے کم پچپن سیٹیں جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میں تو سروی الگ الگ ہو سکتا ہے مجھے اس کے بارے میں کممنٹ نہیں کرنا ہے کنتو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سوا کے اندر جو ہمیں ووٹ ملا ہے اسی کے آس پاس ووٹ ہمیں ملنے والا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی ساکھ بہت زیادہ بڑھا ہی ہے یہ کہہ کر کے جب ہمارے اس سمیں نیتا ڈاکٹر ہشوردن تھے تو انہوں نے پشت کہہ دیا تھا جا کر کے جب انہیں بلائے گیا سرکار بنانے کے لئے لارجس پارٹی ہونے کے ناتے ہمارے پاس گنیت پورا نہیں ہے ہم جوڑ توڑ سرکار بنانے کے حق میں نہیں ہیں آج دلی کے لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ کرکٹر اور دوسری طرف کیجریوال صاحب نے ادھر تو آپ نے پیٹیشن ڈال دی سپریم کورٹ کے اندر کہ ڈیزول کرو اسمبلی کو اور ادھر ال جی کو جا کے چٹھی جائے جی کہ ڈیزول مت کرو میں پھر سے توڑ توڑ کر کے سرکار بناؤں گا یعنی اس پرکار کا جو ان کے ایک دول کرکٹر نظر آتا ہے ان چیزیں اس کے قارن دلی کی جنتہ نے ہم اس پر آ رہے ہیں ہم اس پر آ رہے ہیں آپ جی جس بات کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جیفرکاش اگربال جی کانگریس کے نیتہ بھی جڑے ہیں لیکن ایک چیز آپ نے اچھا ذکر کیا کہ آپ نے اپنے سروے کر آیا اور آپ کو پچھ پنسیٹ مل رہی ہے لوگ صبح چناؤں میں آپ کو چھیالیس سیزی ووٹ ملے تھے ہم جرا ادھی کے پرسنٹیج ایک دکھلا دیں جسے پر ایک تفریر اور سوال ہے جھگی جھوپڑی اور لور کلاس کے بیچ میں آپ کی پہنچ پکڑ کم ہے عام آدمی پارٹی کے تلنا میں میڈل کلاس میں لوگ پرتا جرور ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جن ایشوز کو چھونا چاہیے وہ ایشو ابھی تک پوری دلی کو پرباویت آپ کے ذریعے نہیں ہو پا رہے ہیں مخی صاحب آپی سے سوال ہے جھگی جھوپڑی اور لور کلاس آپ سے دور ہے میڈل کلاس اور ریلیس کلاس آپ سے ساتھ جرور ہے دیکھئے پہلے میں جواب دینا چاہوں گا دو تین باتیں پہلے آئی ہیں اگر والا صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک کام بتائیں جو انہوں نے دو تین چار مہنے کے اندر پانچ مہنے کے اندر کیا ہو میں ان کو ادھارن دینا چاہتا ہوں کیول آج آج ہی لوگ سبا میں شریمان نترنگھڑکری جی نے بل پیش کیا اور ای رکشہ کے اوپر جتنی ساری پابندیاں تھی ان سب کو سماعت کر کے انہوں نے انہیں ریگولرائز کرنے کے لیے بل لاکھے کھڑا کیا ہے اور آج بل پاس بھی ہو گیا ہے اور جو لاکھوں جو ای رکشہ چل رہے ہیں جن کی یہ وقالت کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہیں آج پورے کے پورے ان کو اتنی راحت دی ہے یہ سب سے بڑا کام بھارکی جنتہ پارٹی نے آج کیا ہے اس سے چار دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اربن ڈیولنٹر منسٹر شریمان اپنے بینکریا نائیڈو جی نے بل پیش کر کے آنے والے تین سال تک کے لیے جن لوگوں کے اوپر انہوں نے نوٹیس دے رکھے تھے ڈیمولیشن کی نوٹیس دے رکھے تھے یا اپنے سیلنگ کے نوٹیس دے رکھے تھے اناسائز کالنیز کے اندر یا انادھاکریت ریگولرائز کالنیز کے اندرگت یا ایون اپروڈ کالنیز کے اندرگت ان سب کو راحت دی ہے پورے دلی واسنیوں کو یہ کیول چار دن پہلے کیا ہے میں ایک ایک بناتا گناتا چلا جاؤں ہم ہم جس بات کر رہے ہیں میں ایک چیز جانکاری درشکوں کو اور دے ہم نے ایک وستہ کی ہے یہ جو پورا سروے ہے یہ سروے لگاتار ہر مہینوں میں کریں گے لیکن ایک خبر چکی اس بیچ میں آرہی ہے بہار میں حکم کے جھٹکے کئی جگہوں پر محسوس کیے گئے ہیں مجفر پور دربنگا مدوبنی یہ پورے علاقے میں حکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ہم ایک بریک کے بعد لوٹ رہے ہیں تب بھکم کی ستھی پتا چل جائے گی کتنے بڑے ایریکٹر سکیل پر ہے لیکن دلی میں ایریکٹر سکیل پر چناوی ووٹنگ کی ستھی کیا بنے گی یہ صورت لوٹ ہے تب بات ہوگی الگ الگ ایشو کو لے کر کون پارٹی کہاں پر تھڑی ہے پندرہ پیس پیسرہ محسپون سوال تھا بجلی پانی سڑک کو لے کر یہ بڑا محسپون ہے کیونکہ یہ ایک بڑی محسپون جو رہا ترسکیل رائلت ہے اس میں عام آدمی پارٹی کے پکش میں 49 فیضی ہیں بی جے پی کے پکش میں 36 فیضی ہیں اور کانگریس کے پکش میں صرف 16 پرسند ہیں چوتھا سوال مہیلاؤں کو لے کر لگاتار اُفتر آئے سرکچہ کے مدینجر کونسی پارٹی ہے ستہ میں آ جائے تو سرکچہ زیادہ دل پکتی ہے عام آدمی پارٹی کے حق میں 40 فیضی لوگوں کی رائے ہیں بی جے پی کے حق میں 33 فیضی ہے اور 16 فیضی کانگریس کے اور جو ڈیولپمنٹ کا سوال یہ بڑا محسپون ہے ڈیولپمنٹ کے نام پر ہی جلی یہ نہیں کہ پورے کندر کا چنال اڑا گیا اور موڈی سرکار کی کچان وکاس ہے اس میں ہی ایک جھٹکہ ہے یہ بڑا جھٹکہ بی جے پی کے لئے کیونکہ 35 فیضی لوگ کی رائے دکاس کو لے کر بی جے پی کے حق میں ہے لیکن 36 فیضی لوگ کی رائے عام آدمی پارٹی کے حق میں جگدیش مقیدی یہ ایک سوال یہاں پر ہر ذہن میں ہوگا کہ ڈیولپمنٹ کا مدعور ایک سوال اور بتا دیں کہ سب سے بہتر سی ایم کے مدن نظر ہم نے بیٹے 20 برس کے تمام سی ایموں کا ذکر کرتے ہوئے جب سامنے پریستی لے کر آئے تو یہ الگ الگ طبقے کو جو رکھا گیا اس میں شیلہ دکچیت ہو مدن لال قرآنہ ہو صاحب سنگھ ورما ہو ششمہ سوراج ہو یہ سب ہی پیچھے ہیں اور عرون کیجریوال کا نام سب سے آگے آیا ہے جگدیش مقیدی سوال یہ ہے پہلا ڈیولپمنٹ کو لے کر ایک بڑا سوال ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ کے پلانک پہ ہی سرکار کندر میں بنی ڈیولپمنٹ کے پلانک پہ ہی ماراس کشمیر جھارکند جہاں پر بھی چنا ہو رہے ہیں یہ جکر ہو رہا ہے ڈلی نے اس مدے کو لے کر بی جے پی کے آگے ایک فیضی سیام آدمی پارٹی آگے ہے آپ لوگ کے لئے چنتہ کا وشح ہے یہ نہیں میں نے آپ سے نیویدن کیا نا کہ میں کسی سروے کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا آپ اسے جو بھی کہہ رہے ہیں اپنے حساب سے ٹھیک کر رہے ہوں گے کین تو آج بھی ہمارے سامنے سب سے بڑا مددہ یہی ہے ہم وکاس کے نام پر ہی ڈیولپمنٹ کے نام پر ہی چناو لڑ رہے ہیں انہیں چاہت دن کا جو ان کا مسرول تھا اس کو دیان میں رکھتے ہوئے ہم چناو لڑ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے ادھار پر آج ہی آپ دیکھیں گے میرے سے پوچھ رہے تھے میں ہم کو بتانا چاہتا ہوں کیول ماہ سے جو پچھلے بیسیوں سالوں سے نہیں کر پائے ایس ڈیلی کیمپس ڈیلی جنورسٹی کا آج سے ہم نے تین دن پہلے پرارمب کیا دو دن پہلے پرارمب کیا ہے جو پچھلے پندرہ سال کے شاسن کے اندر ایک کالیج نہیں کھول پائے ہم نے یہ ایس ڈیلی کا کیمپس جو بہت بڑی ڈیمان پچھلے بیسی سالوں سے رہی ہے اس کو پورا کیا ہے یہ کہہ رہے سے مکھیجی تیس پرسنٹ آپ نے بیجلی کے درکم نہیں کیے ہم نے بجٹ کے اندر جوستہ کر کے پہلی نومبر سے جو لویس لیور کے اسے تیس پرسنٹ بیجلی کے کم کر دیا ہے جو آج دسمبر کے اندر بل آ رہے ہیں ہر ایک اس بات کو اپریشیٹ کر رہا ہے میں اگروال سب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اور جس پرکار سے آپ بھی اس بات کو مہنگ رہے ہیں کہ مہنگائی کو روکنے کے اندر پچھلے چھ سال کے اندر ریکارڈ قائم کیا ہے آپ کے انفلیشن کی جو ریٹ جو انکریز ریٹ تھی وہ زیرو پرسنٹ پر لاکے کھڑے کی ہے اس سے بڑی اپلت دیا اور کیا ہو سکتی ہے جواب لینا چاہیے جس بات آپ نے کیا اگروال صاحب ہمیں لگتا ہے آپ کو جواب اس کا دینا چاہیے ہم اس میں ٹھانے ہیں جرہا اگروال صاحب نے سوال اٹھایا تھا یہ یہ اگروال صاحب یہ ایک اسکتی ہے دلی کے دل کی اور یہ بھی ہم آپ کو چلتے چلتے بتا دے کہ یہ پورا سروے اب ہم ہر مہینے کریں گے ہر مہینے کا مطلب یہ ہے جب تک چناؤں کا اعلان نہیں ہوتا کچھ کہہ رہے ہیں پروری میں ہو جائے گا کچھ کہتے ہیں اپریل میں ہوگا آج یہ ارنگ کے لیوال نے ٹھوٹ کر کے کہا کہا کہ لگتا ہے کالا جائے گا اور اپریل میں ہوگا جب تک ہوگا ہر مہینے ایک اپینین سروے ہم لے کر آئے گی تک چلال اتنہیں بریک کے بات دستا